مولا امدل مالک دانت مرکا کون اولانیہ کی دعوتوں پر قلوس پر آپ کی خدمت میں موجود ہو میری دوستوں آج مدرسے دنیا نے اپنا وہ کام کر کے دکھا دیا ہے جس کام کی بنیاد پر پاک کرنبر نے مدرسہ صحابہ صحابہ بنا کر رکھی گی رسالت امیٰی علیہ السلام نے سحابہ صحابہ کا مدرسہ کام کیا نبی پاک صحابہ علیہ السلام نے صحابہ کے مدرسے کی بنیاد رکھ کے مدرسے پر صحابہ سے پہلے مهتمر بنے ہیں نبی پاک صحابہ علیہ السلام نے احترام ص Bh. صحابہ اکرام نے اس مدرسے میں داخل ہو کر دین ایسلام کو پڑھا اسلام کو سمجھا شریعت کو سمجھا محضور بستخصہ سے پڑھا اور پڑھ کر چار درد عالم میں دینی خدمت کو پہلایا میرے دوستو یہ آج مدرسے کا پروگرام اتنی بڑی نویت کا آپ کو مجھے بتانا رہا ہے کہ مدرسہ کام کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے مدرسے میں دعا لینا نبی کے صاحبہ کا طریقہ ہے اور مدرسے کی امداد کرنا نبی کے غلابوں کا طریقہ ہے اور مدرسے پہ اطراز کرنا ابو جہلہ کی طریقہ ہے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پٹھے رہے ہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم کس کو بشتائے رہاں بنا کے اپنی ترتیب پہ عمل کر رہے ہیں میرے دوستو یہ مدرسہ قائم کیا ہے اس مدرسے میں چار چیزیں بنیادی تھی نبی ابو پاک علیہ السلام کا جو مدرسہ ہے وہ اللہ کے گھر میں ہے اللہ کے گھر کو بیت اللہ کہتے ہیں جو وہاں مستاغ ہے اسے رسول اللہ کہتے ہیں جو کتاب ہے اسے کتاب اللہ کہتے ہیں پتا چلا مستاغ رسول اللہ مدرسہ بیت اللہ نساب کتاب اللہ اور جو پڑھنے والے شاگر صحابہ ہیں ان کو قرآن کریم اولار کا حضب اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا نشکر ہے اللہ کی آقلی ہے اللہ کی فولس ہے اللہ کی جماعہ ہے اللہ کی فوج ہے تو حضب اللہ اللہ کی فوج ہے حضور کے مدرسے میں چار چیزیں اکتی تھی استاغ رسول اللہ شاگرد حضب اللہ مدرسہ بیت اللہ نساب کتاب اللہ جیک مباد صبح سنگ کے جو یورو جب چار چیزیں اکتی ہو جائے جاگ استاغ بھی ہو شاگرد بھی ہو مدرسہ بھی ہو نساب بھی ہو وہاں امتحان کی برد پڑتی ہے اختبار کی برد پڑتی ہے ایک زمینل کو بلانا پڑتا ہے اگزیمیلیشن بچے کو امتحان پاس کرنا پڑتا ہے تو اللہ نے پڑتایا جب استاغ رسول اللہ شاگرد حضب اللہ مدرسہ بیت اللہ نساب کتاب اللہ اولائیت اللہ نمتحن اللہ انتحان لینے والا خدا اللہ اور آپ یاد رکھیں استاغ شاگرد مدرسہ اور نساب کے بعد جب امتحان ہوتا ہے انتحان اللہ امتحان لینے والا اللہ تو انتحان کے بعد رزق آتا ہے انتحان کے بعد نتیجہ آتا ہے انتحان کے بعد فاس اور فعل کا پوری ترتیب سے اظہار ہوتا ہے اولائیت اللہ نمتحن اللہ صحابہ کا انتحان لینے والا اللہ نتیجہ آیا رضی اللہ وہ ایسا نتیجہ ہے ایسا ریزنٹ ہے آج تک 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 امبر استاغوالسلام کے ہر صحابی کے ساتھ اس ریزنٹ اور سنت لگی ہے اس نتیجے کی سنٹیفکیت لگی ہے آپ نام لیجئے عبداللیب عمر بن عاص رضی اللہ عمر فاروق رضی اللہ عثمان سنورین رضی اللہ محقی بن نبی سزیاد رضی اللہ حلقہ بن عبداللہ رضی اللہ حلق الزبیر عمر بن عباد رضی اللہ عبدالرحمہ تاہو رضی اللہ عمو باقام جرہ رضی اللہ سادق نبی وطاس رضی اللہ سید بن زید رضی اللہ انسل جمال رضی اللہ عبو حنوا رضی اللہ عبو زب عفاری رضی اللہ جنجم من جنادہ رضی اللہ عبو حبوس اشری عبداللہ بن قیس رضی اللہ یہ ایسا نتیجہ ایسا ریزنٹ ہے یہ مدرسے کا فیض ہے جہاں امتحان اللہ نے لیا نتیجہ رضی اللہ آیا جو میں کھل کے کہوں جہاں استاذ رسول اللہ شگرد حضب اللہ مدرسہ بہت اللہ نساب کتاب اللہ امتحان لینے والا خود اللہ نتیجہ آیا رضی اللہ ماننے والا رحمت اللہ رحمت اللہ خلی خلی بات ہوں تو یہ مدرسہ وہاں سے چلا آج حضب اللہ بن مصورف کا جا گیا مولا بن مالک مدرسہ اسی مدرسے کی آلاد ہیں اسی مدرسے کی نسل ہیں حال اللہ حال رسول اللہ پڑھانے والے ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں جن بچوں پسر پہ ابھی دستار پزیلت سچی ہے جن پساکان نے انہیں پڑھایا ہے جن والد ہیں انہیں رسول Pittsburgh جن معاملین نے انہیں تعلیم دیلائی ہے اور ان کے ساتھ بیریں نہیں لگا ہوا تھا انہیں دنیا کی ضرورت نہیں تھی انہیں دنیا کی طلب نہیں تھی انہیں پہت نسلہ نہیں چاہیے تھا انہیں Corey مدرسہ نہیں تھی انہیں مالب کی طلب نہیں تھی ہاں سب کچھ تھا لیکن انہیں دنیا کی طلب کو پیسے کی طلب کو مال کی طلب کو دولوں کی طلب کو دنیاوی معاملات کو دین پر پر ترجیح نہیں دی محمد کی دین دی وہ دنیا پر ترجیح نہیں دی میں طبی کہتا ہوں اپنی اولادوں کو دین کے لئے بھیجو اپنی اولادوں کو مدرسوں میں بھیجو میں اسکول کی مقالفت نہیں کرتا خالجز کی مقالفت نہیں کرتا یونیورسٹیز کی مقالفت نہیں کرتا انسیٹیوٹ کی مقالفت نہیں کرتا یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں اسکول سے فکیل پیدا ہوتا ہے قانون دانی ہماری ضرورت ہے اسکول اور کالجز سے چجز پیدا ہوتے ہیں چجز کا فیصلہ ہماری دنیای ضرورت ہے اسکول کالجز سے داکٹر پیدا ہوتے ہیں داکٹر ہمارے معاشرہ کی ضرورت ہے اسکول کالجز سے انجینئر پیدا ہوتے ہیں انجینئر معاشرہ کی ضرورت ہے لیکن مدرسے سے حافظ قرآن بنتا ہے آلوان قرآن بنتا ہے محجث حدیثی بنتا ہے مفسر تفصیح بنتا ہے سقیح فقہ بنتا ہے ولی اولیان بنتا ہے اس کی ضرورت رکھ دنیا میں بھی ہے اس کی ضرورت رکھ بر میں بھی ہے اس کی ضرورت رکھ بر میں بھی ہے حد آکہ جنب میں گھوہ میں جانے کے بعد امام سیوٹی میں البطور الساسرہ فی اموری محکرہ میں لکھتا ہے جب جدیوں کو دینی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت آئے گی دینی مانکہ کے لیے مسئلہ کی ضرورت آئے گی حب کریم کرمائیں گے لوگوں امت محمدیہ کے علماء ہیں فوقہاں ہیں حضریاں ہیں حضریاں ہیں فوقہاں آرماں ہیں جاؤں انسیت سے مسئلہ کا حل کریں میرے دوستو مدرسہ تمہارے روہ ضرورت پوری کر رہا ہے جس ضرورت سے دنیا بھی بہتر بڑھے گی آخر بہتر اور سنیں دنیاوی تعلیم کا فائدہ تب تک ہے اس کوئی کالجز کی تعلیم کا فائدہ تب تک ہے جب تک آنکھیں پھڑک رہی دل تھڑک رہا نبزیں چل رہی سانسیں جاری ہیں دنیاوی تعلیم کا فائدہ اور اگر آنکھیں بند ہوگئیں دل کا دھڑکنا بند ہوا آنکھ کا پھڑکنا بند ہوا نبز کا چلنا بند ہوا سانس کا چاری رہنا بند ہوا پھر تعلیم فائدہ دے گی قرآن والی دے گی شریعت دے گی پھر اس کے لیے قرآن سنت کی تعلیم کے لیے آپ کو آنے بڑھیں تو جب ہمارا لکیم ہے کہ ہم جو دنیا سے چڑھ جانے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم اپنی اولاد کو اس کوئی کالجز کے ساتھ ساتھ مدرسہ و دین بھی بھی پڑھائیں گے نہیں چاہتے ہیں میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا مدرسہ میں وہ ضرور پوری ہوتی ہے جو آقات کا فائدہ دیتی ہے کیا مانا اللہ نہ کرے کسی کا اپا جی کوت ہو جائے کسی کا امہ جان کوت ہو جائے کسی کا کوئی قریبی اور جی کوت ہو جائے تو وہ سکول کے اکرنسیپل کو حالت اور یونیورسٹی کے وائس چانچنر کو ڈاکٹر کو ڈیٹ کو آل فیٹر میں کہے گا دول میٹس ٹیٹ کے تلاوت شروع کر دو فیزیکس پڑھ لو کمیسٹری پڑھ لو فادر آف کمیسٹری آپ جابر بن خیال کے فارمولا پڑھ لو فادر آف میڈیکل اور آپ دولی سینہ کے فارمولا کو پڑھ لو جو یہ نہیں کہے گا پاکسٹیڈی پڑھو پورتوں کی کتاب پڑھو انگلیس کی کتاب پڑھو جی نہیں وہ مانانہ پرکان کرے گا یا پھالی ساتھ پرکان کرے گا بچوں کو تو سرط یاسین کی تلاوت کریں ہمیں مانتے ہیں کہ موت کے بعد قبر کو پھار کے قبر سکت ایسال سواف اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہے ایسال سواف نبی کے قرآن کی وجہ سے ہے پھر ہم اپنی علاجوں کو مدرسے کیوں نہیں بھیجتے ہیں اور سنیں ایک جملہ ہے آج دنیا میں کسی کا کرو گار پڑھ جائے بہن پیلس پڑھ جائے بڑا بڑا کریٹ بزنس میں بن جائے وہ کیا کرتا ہے وہ اقام کرتا ہے بزنس ایڈوائزر رکھ رہا ہوں لیگل ایڈوائزر رکھ رہا ہوں میڈیکل ایڈوائزر رکھ رہا ہوں کیا معنی بزنس ایڈوائزر کا معنی مجھے تجارت کے اصول سم Standing واجزر کا کیا معنی آجی مجھے ہائی پورٹ اور ٹوکس بی آر کے گوش باروں کے فسنے سے بچائے گا اچھا میڈیکل ایڈوائزر کا کیا مانا میری صحت خراب ہوگی ہیلتھی مسئلہ آئے گا وہ میری ہیلتھی سیچویشن کو سال مانگرے گا میری صحت کے مسائل کو ضرورت مدھرے گا یہ ایڈوائزر رکھنے والوں مدرسے میں تمہاری بخششیہ ایڈوائزر حافظ اکرام تیار ہوتا خبر کو بخشش میدان محصر کا بخشش آپ کہیں گے کیسے ہاں میں آپ کے سب لے مسئلہ احمد سے امام احمد ابن حمد الشیبانی علم قوپہ دو سو افتالیس عجری حرام اللہ کی حضرت علیق المرتضی سیدہ حیدر اکرار رضی اللہ عنہ کی رلعہ ارداء پیغم برل اسلام حافظ النمیین حضرت محمد مصقصہ حضرت محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پاک پیش کرنے لگا ہو سندھے غیوروں اللہ کی نبی نے فرمایا من قرار قرآنہ وعمل بلافی فستحل حلالہ وحرمہ حرامہ وحرمہ حرامہ ادھانہ اللہ الجنہ وشسعہ وحرمہ حرامہ وحرمہ حرامہ نے قرآنہ 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 پڑا اس کے مطابق میں عمل کیا اور قرآنہ 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 لیکن اس کا ایک خصوصی ملے گا اسپیشل ملے گا وہ ملے گا کہ اگر اس نے قرآنہ قرآنہ پڑھنے پر عمل کیا تو اس کے فیملی دن بر دس اغان دن کے لوگ دس رشتدار جت میں جہنم فاضح ہو چکی ہوگی جہنم کا ہو چکا ہوگا ان کو اللہ فرمائے گے حافظ قرآن حالم قرآن شریعت دان دین کے عمل کر جہنم آن دان میں جہنمیوں کو دھون دو 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 ان لوگوں کو دھون جب جب آخرت میں آؤ اچھا کیسے ہوا ہے دس اند طول جن رہے دے میرے دوستو یہ کل قیامت میں سفارش دے قیامت کے ایڈوائزر رکھو آخرتے ایڈوائزر رکھو دنیا میں لنگل ایڈوائزر قانون کی موش جاپیان بتا کر اچھوٹیا ستھی طریقے سے ہمیں عدالت سے بچاتا ہے آخرت عدالت میں ہنڈیڈ پور سمٹ ساف ہوگا سو پیس ادل ہوگا ادھر بچ ہوگے آپ اتنی وجہ سے عالم کی وجہ سے دین بھی وجہ سے آخرت میں ہر بند آپ نے ایڈوائزر تیکھ کر لے ہم اپنا ایڈوائزر جو سفارشی ہوگا اس کو ہم تیار کریں گے گھر سے تم تیار کرلو دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت اور پھر ایک جملہ کہتے سنو آج لوگ علماء پہ خرچ کرتے ہوئے مدارس پہ خرچ کرتے ہوئے مساجد پہ خرچ کرتے ہوئے طلبہ پہ خرچ کرتے ہوئے بھیج کے چاہتے ہیں آج ان پہ مال لگے ہیں سنو میں تمہیں مدار دوں افضل مال وہ ہے جو امتی کا نبی اس امتی مال کو سلام ہے جس کمال اپنے نبی کی حفاظت اپنے نبی کی نگرانی اپنے نبی کے معاملات کے لگ رہا افضل مال لیکن نبی موجود نہیں انبیاء نہیں تو انبیاء کے وارد انبیاء کے جانشین کون ہے میرے پاک پیغمبر نے کرنایا وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَإِنَّمَا لَمْ يُوَرِّسُ دِينَ رَمَلَ دِرْحَمَا اِنَّمَا وَرَّسَهُ الْعِلْم فَمَن اَخَذَهُ اَخَذَ مِحَذِم واقِر لوگوں میرے بارس میرے علماء ہیں میرے علماء دین کے بارس نبی کے بارس ہے اس قسمت ہے وہ مال جو حضور کے بارس ان کے لیکن اس مال کو لگا کر آپ اور میں اس مال کو اپنے پاس رکھ کے غرباء کا حق نہ دے یقام کا حق نہ دے مساقین کا حق نہ دے ضرورت من کا حق نہ دے حجت من کا حق نہ دے اور پھر ہم سمجھے زکاة نہ دے کے صدقات آ بخشا جاؤں آؤ میں اللہ کا تران مولنے لگا توجہ ہے جتنے منزیں بیٹھئے توجہ ہے اب توجہ سبرا جملہ سالنہ سورة الحمز آرہ نمبر تیس سورة نمبر ایک سو چار رب قریم کرماتے ہیں اللہ مثال شخص کی جمع امال جس نے مال بولت جمع کیا وعط آج اتنے ہو گئے آج اتنے ہو گئے آج اتنے ہو گئے یہ سبو اس کا رقل یہ تھا اس کا جمع یہ تھا اس کی ذہنیت یہ تھی اس نے آئیڈیاز یہ تیکیم تھے ان مال اقل ادا کہ اس کا جو بال ہے ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اس بال کا مال رہے ہمیشہ لے رکھ رہے ہیں فرمائے اللہ ہرگز نہیں لئیو بزن فی الحطمہ یہ حطمہ میں دائد آئیدہ مال حطمہ تم چاہت کیا ہو تم حطم کیا ہے تم تحانت کیا ہے نعلت کیا ہے مال حطمہ تم حطمہ مال حطمہ حطمہ کیا حطمہ کیا ہے نال ناہ مقضا وہ اللہ کیا آگے جس کو رب کریم نے سلگایا ہے جس کو اللہ نے چلایا ہے ان یتی ایسی آگے جب مقضا آگے 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 کیسے ہوگی خبر کی حمد بھی مقض رضا لبنے لبنے پائم دال کر پائم دو پتر کر آگے دال مال تو گیا کس مال کو لے کر بیچ آج کوئی مدرسے کے ساتھ کوئی ایک روپیتر تحمل کر دے آگے جب سر آگے میں پیسہ دے رہا ہوں تیرے پیسے پر مدرسہ نہیں چل رہا شکر کر مدرسے والوں کو اور نے تیرے پیسے قبول کیا آپ کہیں گے کیسے آؤ میں امہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیقہ نبی پاک کی رفیقہ نبی پاک نبی پاک کی زندگی کیا نبی پاک چین ام آنس صدیقہ رضی اللہ اللہ کا عمل پیش کر رہا ہو حضرت ام نے اپنے بھانجے حضرت اللہ بن زمین کو اپنا بیٹا بنایا تھا ام آنس بھانجے تھے اپنا بیٹا بنایا ایک دن محاشہ کتاب سکات کی رقم یہ زکاق کی رقم لے لو صلاح غریب صحابی کو جا کے دے دینا لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا نمبر ایک اس کے ہاتھ مل دینا وہ دیکھے بس اس کے ساتھ ہوتی نمبر دو اسے یہ بھی نہ کہنا ہمارے یہ دعا کا عبداللہ بن زبیر میں یوں ہی کی اور واپس آئے لیکن آکر کہا ام ایک بات نہیں پوچھو بیٹا بڑے شوق سے پوچھو بڑے ذاق سے پوچھو دھل کے پوچھو شرح بخ بخ ساتھ پوچھو کیا پوچھنا ہے آپ نے کیوں کہا اس کے ہاتھ ہونے دی ساتھ رکھ دی اور پھر اس سے زیادہ حرام قربہ یہ کیوں کہا کہ اسے دعا کبھی نہیں سب سامنے تجا یہ ہاتھ نہیں دیتا یہ لو ہو سکتا ہم اس بزرگ کی آنکھ میں شرم آؤ کہ میں اس قابل ہوگی اور لوگ زکاة دے رہے ہیں تو کہا ہماری لیکی 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 لگت ہم دوسرے بشنگندہ کہتے تعالیم کر رہے ہیں کیوں نہ کہ اممہ اللہ اکبر جہاں کا ذہن کرتا ہمارا نہیں لیکن ایک سوال آ کہ جی پوچھے کہ یہ کیوں کہا کہ اس دعا نہ کرتا ہم تو دعا کرتے ہم نے کوئی اچھائی کی ہے اس کے ساتھ وہ دعا کرتا بہرہ بہرہ پار ہو جاتا آپ نے دعا میں کیوں کی ہم نے بیٹا ہم نے کوئی صدقہ تتہ زکاة لکھلی تو مال پاک احسان تو اس لینے والے کا ہے جو مصور کر ہمارے مال پاک کر رہا ہے احسان تو اس کا ہے جو لے کر ہمارے انبار کو ساتھ سکرہ پاہر متاہر اتہار و موم پاک رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمار مال پاک ہو رہے ہے اس کے مال لے لیا ہا انتا اس کو کہ تو ہمار نہ دعا کر اب اب اس کی مرضی کرتا ہے اس کی مرضی نہیں کرتا اس کی مرضی آج سبب حاصل کرنا چاہئے مال والوں ان مال والوں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے چندوں پر بدر سے چل رہے ہمارے سندن پر ادارے چل رہے اور شکر کر ان بوریا مشیلوں کا جن رہے زکاة وصول کر تیرے بھال کو بھال کیا ہے ورنہ قیامت آئے گی اس سے پہلے عبر تیس سال اسلام آئے گے میرے پاک پہ مدر نے فرمائے رہا ہے مستدبی عالی ہے جن ظلم قدر بن کے حکمران قاتل بن کے ہے یو یقصر ایسایت بھائے گی ہر جب موقوف ہوگی سلا یقصر لہ لکھ زکاة لائے گے دروس وقت دروس لمحے سے ہر دروس زمانے سے آج کو گصور کرنے والا تو ہے آج کی لینے والا تو ہے اُن کا مدرس کو دکھانے والا شکر کرو کہ تیرے بالکن نے قبول کیا حدیث کی کتاب لی جو جو پڑتا رہے گا تو گھر سویا رہے گا تیرے سننے میں نید اپنی جگہ سوا کے حصہ سلتا رہے گا جس جس نے پڑا جس نے پڑا جس نے آگے جا کر کہا لوگوں کو سلایا لوگوں نے سنا آگے پہنچا ایک خند تک زندگی تر تازہ ہے کیوں میرے پاک جبی نے فرمایا صحیح روایت ہے اور متواتر روایت ہے ست صدر صحابہ سوزائد یہ روایت مروی ہے فرما نظر اللہ ممران اللہ میرے اس امتی کی زندگی کو تر تازہ کر دے سن مقال تی جس نے میری حدیث سنی اسے مضبوط کیا محفوظ کیا یاد کیا اپنے دماغی وکبلری میں اسے بٹھا دیا اور ایسے آگے بتایا جیسے سنا تھا پتا چلا تیری پڑھنے والے کی زندگی پر تازہ رہے دعائیں محمد مصد صاحب اللہ تو اس دعاوں میں خوش ہونی چاہیے آگے گوشی نہیں ہے تیس پار خان بنے کھلتے اجیسے کوئی کم کر دیتے یوں نہیں یہ تیرا مال امور شکر کرنا چاہے اور میرے دوستو ان مدرسوں نے کیا دیا آؤ میں ایک جملہ کہتا ان مدرسوں نے اتنا کام پورا کی آج تک اتنا کام پورا ہے آپ ہیں انسی کیونٹ ہیں جو پڑھائی کے دارے ہیں ان سب کا نمبر عالم پر کون سب 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 افضل کس ملک کی پورا جس سب افضل سب سے اچھے سب سے گرید موشن کرانے میں گریت آلسل کس کے بتاؤ اس طرح سکول اس طرح کوئی اور ترقیبوں میں کس کے اوہ نمبر نفت کے آخر میں ہے لیکن مدارس نہ دیکھو کل بھی پہلا نمبر تھا پاکستان میں پوری دنیا میں پہلا پوری دنیا اسلام میں پہلا نمبر تھا کل بھی انکتا تھا آج بھی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا